رہزانی جائپور میں بڑھتے سڑک خادثے یاتایت پولیس کے لیے بھی ایک چنوتی بنے ہوئے ہیں یاتایت پولیس کی اور سے کیے گئے ایک سروے میں سڑک خادثوں کے کئی کارنڈ سامنے آئے ہیں جو کہ یاتایت پولیس کے لیے بھی چندہ کا سبب ہے ٹریفک پولیس نے ایک سٹیڈی میں پایا کہ رات نو بجے سے صبح تین بجے تک جائپور کی سڑکوں پر سب سے زیادہ خادثوں میں موتی ہوتی ہے جن کو روک پانا یاتایت پولیس کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ایڈیشنل کمیشنر ٹریفک راہول پرکاش نے بتایا کہ پچھلے سال پچیس تھانہ علاقوں میں قریب سولہ حادثوں کے سٹیڈی ٹریفک پولیس نے کروائی تھی پولیس نے سروادھک حادثے ہونے والے چوراہوں کو چندت کر لیا ہے پولیس نے حادثوں کی وجہ تو ڈھونڈ لی ہے لیکن انہیں روکنا پولیس کے لیے ابھی بھی چیلنج بنا ہوا ہے جیدہ تر ایکسیڈنٹس میں جو ڈیٹس ہوتے ہیں وہ فور ویلرز اور ٹو ویلرز کے ہیں اور رات کریم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو تھکان بہت ہوتی ہے کئی بار لوگوں میں فٹیگ ہوتا ہے پھر بھی جبردستی کار چلا رہے ہوتے ہیں کئی بار درنکن ڈرائیویں گ ہوتی ہے کئی بار چیزیں ٹھیک سے دکھتی نہیں ہے چونکہ اس پشتتا درشتا کا جو ہے وہ دن کی اپیکشن رات میں کمی ہوتی ہے چوتھی بات ہے کہ رات میں ٹریفک کم ہوتا ہے تو اوور سپیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے ان سب کارنوں سے مکھ طور پر ایکسیڈنٹس گھٹیت ہوتے ہیں اور سب سے بڑا اس میں ہیومن ریزن ہے کہ جو بیکتی گاڑی چلا رہا ہے وہ کتنا اچھا ٹرائیور ہے وہ شراب نہیں پیئے ہوئے وہ تھکا ہوا نہیں ہے ان چیزوں میں کمی ہونے پر ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں جو بیکتی سٹیرنگ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ابھی ہماری طرف سے جو پرستاؤ گیا ہوا ہے وہ آئی ٹی ایم ایس کے لئے گیا ہوا ہے جو کہ ٹیکنولوجی بیس کیامری سسٹم سے آپ مانیٹرنگ کرتے ہو اور انفورسمنٹ کرتے ہو